اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں آمین سم آمین آج میں آپ سے بہت ہی مزیدار رول کی ریسپی شیئر کرنا لگی ہوں جو سپیشلی رمضان کے لیے ہے کیونکہ رمضان آنے والا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کرتی ہوں رولز کو بنانے کے لیے سب سے میں نے پاستا لیا تھا وہ لیا تھا میں نے کون شیپ میں اور پھر میں نے ان کو boil کر لییا تھا اور میں نے پین میں اعتادłam مالک کیا ہے چھوٹے چھوٹے کیوپس کیا ہوئے ہیں یہ بہت مزیدار سی ریسپی ہے تو میں نے سوچا کہ رمضان آنے والا تو کیوں نہ آپ لوگوں سے یہ ریسپی شیئر کی جائے تو جب یہ کلر چینج کر لے گا چکن پھر اس میں باگی تاریز کی ایڈ کریں گے تو یہ آپ دیس سے کلینگ سے چکن اپنا کلر چینج کر لیا اور اس کو میں نے ہائی پلین پہ کھک کیا تاکینا اس کے سمیل ختم ہو جائے اور اب اس میں ایڈ کریں گے ڈرائی سپسز پوٹے کی ایڈ کریں گے بٹی پیپکر پوٹے کی نیز سٹر پوٹے کی نیز اور میں نے ختم کرے اٹھا میں نے ختم ہو لیا باہر Kakابarti تو اٹھا گیا ہا میں نے پوٹے کیجائے میں نے کا اٹھا گی مہینےmons شڑک میں نے چکھ خ��ردیں کہیں گے پانی کے ساتھ ہی کک ہوگا ویسے یہ کک نہیں ہوگا تو اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا کچھ ٹائم کے لیے تو یہ پک چکا ہوا ہے مدد کہ تھوڑا سا پکا ہے اور اب اس میں ساری ویجیٹیبل سے ایڈ کریں گے اس میں ایڈ کیا ہے میں نے ون کپ ون گو بھی ایڈ کیا آپ چاہیں تو کچھ کوئی بھی ویجیٹیبل سے ایڈ کر سکتے ہیں اور ہاف کپ ایڈ کیا ہے کیپسی کا مدد کہ شملا مرچیں آپ چاہیں تو جو ویجیٹیبل آپ کو پسند وہ آیا ایڈ کر سکتے ہیں اور اب میں نے چکن اور ویجیٹیبل کو پکنے رکھ دیا تھا اور آپ نے بھی اتنا ڈائم کے لیے کوک کرنا ہے جب یہ پک جائیں گی ویجیٹیبل سور نکر چکن اس میں چکن اور ویجیٹیبلز پک چکی ہوا ہے اور اب میں نے ایڈ کیا ہے کیچپ کیچپ سیمپل ایڈ کی اگر آپ چاہیں تو گارلک بھی ایڈ کر سکتے ہیں کچپ میں نے ایڈ کیا ہے ہوتھ سوٹ 1 ٹی بل سپون ہاپ ٹی سپون میں نے ایڈ کیا ہے نمک ہاپ ٹی سپون میں ایڈ کروں گی چلی پاوڈر ہاپ ٹی سپون میں ایڈ کروں گی کالی مرچے اگر آپ زیادہ سپائسی نہیں کھانا چلتے ہیں تو آپ نہ ڈالیے کا کم ڈالی جیگا وہ آپ کے اپنے فلیور پر ہے تو یہ میں تھوڑا سا کوک کروں گی مطلب کہ مکس ہی کروں گی کیونکہ ساری ویجیٹیبلز اور چیکن پک چکا ہوا ہے اور اس کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی پاستا اور پاستا تو میں نے بلکل سمپل طریقے سے بنایا ہے اگر آپ چاہیں تو جو سی ورزی آپ کا دل چاہے وہ شیب لے کر پاستا کوک کر سکتے ہیں تو یہ میں نے لیا ہوا ہے کون شیب کا پاستا اور اس کو میں نے سمپل طریقے سے پکا لیا تھا تو آپ میں اس کو کروں گی مکس تھوڑا سا کروں گی کوک تاکہ سارا فلیور پاستا کے اندر چلے جائیں اس کو کور کر کے رکھ دیں گے دم پر اور بس یہ ریڈی ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو یہ سمپل پاستا بنا کے کھالیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ رول بنا کے کھانا چاہتے ہیں تو آپ اسے ایزا فلنگ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کیسا کھانا پساند کرتے ہیں اور اگر آپ کو میرا چینل پساند ہے اور میری ریسپس پساند آتی ہیں تو آپ میرے آنے والی ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا یہ پاستا ہو چکا ہوا ہے ریڈی اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو فل کریں گے سموسا شیٹ مطلب کے جو بھی رول شیٹ ہوتی ہے اس کے اندر اگر آپ چاہیں تو گھر میں بنا لیجئے گا ورنہ بزار سے لے لیجئے گا تو یہ میں نے بزار سے لیا مارکٹ سے لیویا تو اب میں نے پاستا کر دیا اس میں فل اور اس کا میں بنا لوں گی رول اور اس کو میں نے مدب کے بند کرنے کے لیے اس کو آپ پس میں ملانے کے لیے میں نے سلڑی بنائی تھی میدے کی میدے میں ڈالا تھا میں نے تھوڑا سا پانی اور وان ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیا تھا میدہ اور اس طرح ازی ویسے بنا سکتے ہیں رول تو اگر آپ چاہیں تو اس کو بنا لیں اور اسی رحم کھا لیں اور اس کی ایک بھی خوبیاں رول کی کہ آپ اس کو بنا لیں اور فریز کر لیں اور جب دل چاہے اس کو فرائے کر کے اور کھا لیں تو یہ مزیدار سی ریسپی تھی جو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور میں نے بھی اس کو اسی طرح پیک کر کے رکھ دیا تھا اور جب دل چاہے گا یہ میں نے نیکسٹے کھانا تھا تو اس لیے میں نے رکھ دیا تھا تو آپ اسی طرح کر سکتے ہیں جیسے آپ کا دل چاہے ویسے بنائے اور رمضان میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ افطاری بنانے کو دل نہیں کرتا ہے تو آپ اس ریسپی کو فولو کر کے اور اس طرح یہ رول بنا کے تو آپ رمضان میں سیف کر لیجئے گا اور جب آپ کا دل چاہے رمضان میں جس دن افطاری نہ بنانے گا تو آپ فریز کی ہوئے رول کو فرائے کیجئے گا اور کھا لیجئے گا اوکے اللہ حافظ